سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازے میں شریک ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو بھی وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہوتا ہے کہ دو فرشتے منکر نقیر اس کے پاس آتے ہیں وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا اعتقاد رکھتا تھا مومن تو یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس جواب پر اس سے کہا جائے گا کہ تو یہ دیکھ اپنا جہنم کا ٹھکانہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ دے دیا اس وقت اسے جہنم اور جنت دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں گے قطادہ نے بیان کیا کہ اس کی قبر خوب کشادہ کر دی جائے گی جس سے آرام و راحت ملے پھر قطادہ نے انصر رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرنی شروع کی فرمایا اور منافق و کافر سے جب کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا تو وہ جواب دے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے پھر اس سے کہا جائے گا نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کی رائے پر چلا پھر اسے لوہے کے گرزوں سے بڑی زور سے مارا جائے گا کہ وہ چیخ پڑے گا اور اس کی چیخ کو جن اور انسانوں کے سوا اس کے آس پاس کی تمام مخلوق سنے گی صحیح بخاری حدیث نمبر 1374